یہ حسن بسری جو مشہور تابعی ہیں ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے آگر کہ یہ جو ہے شکایت کی یعنی یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہ ہونے کی ویسے بڑی پریشانی ہے اس طرح سے جو ہے آگر کے پاس ذکر کی تو انہوں نے کہا استغفر جاؤ اپنے گناہوں سے اللہ سے محفر اتبا کرو ایک دوسرا شخص آیا یہ ایک ہی مجلس کی بات نہیں مختلف واموں پر اس نے آگر کہ یہ شکایت کی کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہیں بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بعض بھائی بعض بہنیں کہ شادی کو کئی سال ہو جاتے ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو بہت پریشان ہونے لگتے ہیں تو جب پریشان ہوتے ہیں تو سوالات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آ کر گئے ان سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے کیا کرے تو کہا اس سے بھی کہ جاؤ اللہ سے محفر اتبا کرو اپنے گناہوں کی محفی جاؤ تیسرا شخص آیا اس نے اپنی رزق کی تنگی کی جو ہے شکایت کی چوتھا شخص آیا اس نے بھی جو ہے اپنے باق کی سوکھے پن کی شکایت کی مختلف لوگوں نے آ کر کے جب یہ شکایتیں کی تو انہوں نے کہا سب میں جواب میں یہی کہا کہ استغفر استغفر یعنی مغفرت طلب کرو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ استغفر 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 ایسا کیوں ہے تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنا دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ یقیناً ماف کرنے والا بڑا ماف کرنے والا ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الهدیه لکتاب الله وخیر الهدیه دیو محمد صلو اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین سور نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب قوم نوح پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے شرک و کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قحصالی نازل فرمائے اور ان کو سخت قحصالی کا سامنا کرنا پڑا اور بعض مفسرین کی قول کے مدابق ان کے یہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا وہ باتیں اللہ تعالی نے سور نوح میں ذکر کی ہیں وہ چند آیتیں پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نوح علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارًا یہ سور نوح میں اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے نوح علیہ السلام ان کی قوم کے تعلق سے اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی اس کے تعلق سے اس میں چند اہم بات ہے اور یہ آیت ہمارے آج کے حالات کے لحاظ سے بھی بہت مناسب ہے اسی لئے میں نے آج کے خدبے کے لئے اس آیت کا انتخاب کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا یہ صوبہ ہمارا یہ شہر خاص طریقے سے پچھلے کئی مہینوں سے ٹرائی کی ٹرائی نس کی مار جو ہے جھے رہا ہے اور کافی دینوں سے بارش کے لئے لوگ انتظار میں ہے امید کرتے ہیں لوگوں کی خواہش ہے کہ بارش ہو جائے لیکن گرمی اور ٹرائی نس سے لوگوں کو بہت سخت پریشانیوں کا سامنا ہے اور اس کی وجہ سے پانی کی قلت کا بھی معاملہ لوگوں کے سامنے ہے اس طرح کے حالات میں کل ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر لوگوں کے ہونٹوں پر تھوڑی سی مسکراہت دیکھنے کو ملی جب آپ کے اس شہر میں اللہ تبارک و تعالی نے بادل اور اس بادل میں کڑک بھی اور گرج بھی بجلیوں کی چمک بھی جب لوگوں نے دیکھی اور ہلکی سی بارش کا بھی لوگوں نے تھوڑا لطف اٹھایا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنے اس رب کا شکر ادا کیجئے اس کی تعریف کیجئے کہ کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی مہینوں کے بعد ہلکی سی مسکراہت لوگوں کے چہروں پر دیکھنے کو لیے لبوں پہ مسکراہت آئی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے تاکہ یہ اللہ کی رحمت مسلسل اور تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ کانٹیولی یہ جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو اس کا یہ وعدہ ہے وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَاِن شَكَرْتُمْ وَلَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا کہ شکر ادا کرو گے نا تمہیں اور دو گئے تو پہلی ذمہ داری ہماری میرے بھائیوں یہی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں یہ کہنے کے بجائے کیا ہوا اس سے تو گرمی اور بڑھ گئی تفش اور بڑھ گئی زمین کی جو گرمی تھی ابھی نکلی نہیں ہلکی سی فوار سے زمین کے اندر کی گرمی اور تھوڑی جو ہیٹ ہے وہ اور نکل کر کے اور زیادہ ہیومنیٹی یا گرمی جو ہے بڑھ گئی گرمی کا احساس بڑھ گیا نہیں یہ سب باتیں نہیں کہنی چاہیے بلکہ اپنے رب سے یہ کہیے کہ ہمارے رب تُو نے اتنے دنوں کے بعد اتنے مہینوں کے بعد ہمیں بارش جو ہے ہمیں تیری رحمت کی بارش دیکھنے کو ملی ہم تیرے شکر گزار ہیں اور تُس سے یہ امید کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں یقین کرتے ہیں کہ تُو اپنی یہ رحمت مسلسل ہم پر نازل کرتا رہے گا نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا اب میں آپ اس کی طرف آتا ہوں یہ آیتیں آپ جو ہے بار بار پڑھئیے بار بار سنیئے اس ایسے ہی موقع کے لیے یہ آیتیں ہیں ہمارے بعض بھائی سوال کرتے رہتے ہیں ہمارے اس وقت تو ہمارے ملک میں ایک پریشانی یہ بھی ہے ہمارے بہت سے نوجوان سا تھی انیمپلائیمنٹ کا جو مسئلہ ہے ہمارے اس ملک میں بے روزگاری ہم جسے کہتے ہیں لوگوں کے لیے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے بہت سارے بھائی سوال کرتے رہتے ہیں یہ کہ ان کی جاب تھی جاب چھوٹ گئی ہے کیا کریں کیا اس کے لیے کوئی خاص ذکر ہے اس کے لیے کچھ خاص ادایات ہے یا کسی کی دکان نہیں جل رہی ہے کئی پریشانی ہے تجارت نہیں چل رہی ہے تو دکان کے خیر و برکت کے لیے بہت سی چیزیں لوگ دکانوں میں لگائے رہتے ہیں تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا اس کے لیے کوئی خاص ذکر ہے میرے بھائیو کچھ نہیں ہے بس کیا ہے اس کے لیے نوح علیہ السلام کی یہ بات جو اللہ تعالی نے سورہ نوح میں ذکر کی ہے اسی کو بار بار پڑھئے یہی اس کا علاج ہے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے کہا نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا کسے کا اپنی قوم سے کہا جو قوم ان کی قہس سالی کی مار جھیل رہی تھی اس قوم سے کہا کیا کہا استغفِرُ استغفِرُ رَبَّكُمْ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے یہی ہے میرے بھائیو ان ساری چیزوں کا علاج بس یہی ایک چیز ہے دعا کرنی ہے اور استغفار کے ساتھ دعا کرنی ہے کرنا کیا ہے کہا فَقُلْتُ استغفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا استغفِرُ رَبَّكُمْ یہاں جو پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کہا استغفِرُ رَبَّكُمْ استغفِرُ رَبَّكُمْ جس کا معنی اردو میں ہوا ہے کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے یہاں یہ نہیں کہا استغفِرُ اللَّهُ یہ کہنا چاہاں استغفِرُ اللَّهُ یعنی اللہ تعالی کے ناموں میں سے اللہ جو اسمِ عظم ہے اللہ تعالی کا وہ نہیں ذکر کیا کہا استغفِرُ رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ اپنے رب اللہ تعالی کے ناموں میں سے یہ نام الرَّب یہ بھی اللہ تعالی کا مشہور نام ہے وہ نام ذکر کیا ہے کہا استغفِرُ رَبَّكُمْ رَبْ کے اندر کیا معنی ہوتا ہے اور اللہ یہ جو نام ہے اس میں کیا صفت ہوتی ہے اور رب میں کیا صفت ہوتی ہے اور کیوں یہاں خاص طریقے سے رب ذکر کیا گیا اللہ میں میرے بھائی اعلوحیت کی صفت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی تنہا معبود ہے اور رب میں ربوبیت کے شریفت پائی جاتی ہے ربوبیت کی صفت ربوبیت کیا ہے یہ کہ اللہ تعالی ہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے وہی مدبر ہے وہی مربی ہے ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے وہ رب ہے وہ ہمارا مالک ہے اس کائنات کا کوئی بھی پتہ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا یہاں بارش کا یہ قطرہ بھی اگر اس کا حکم ہو تو نہیں گر سکتا وہ رب ہے ربوبیت کی صفت ہے وہی مالک ہے پوری کائنات کا مالک وہی ہے ہم سب کا مالک وہی ہے ہمیں جو کچھ بھی چاہیے اس کا دینے والا وہی ہے اور اگر کوئی چیز روکنا چاہے تو روکنے والا بھی وہی ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے رزق کی ساری گنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ رب ہے رب ہے تو کہا یہاں پر کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو گناہ تو سب سے ہوتے ہیں میرے بھائیوں ہم سب سے بھی بہت سے گناہ ہوئے ہیں میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے جو ہمیں بارش ہوئے دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہ قحصالی کی جو مار ہے یہ کیا ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اب چاہتے ہیں اگر یہ ہے کہ رحمت کی بارشیں نازل ہوں تو میرے بھائیوں جیسا کہا دوسرا پائنٹ جسے نوٹ کرنا چاہیے ہم سب کو یہاں پر ہو کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ربکم 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 مطلب کیا ہوا اپنے رب سے اس کو بالکل اسی لفظوں میں کہوں تو تمہارے رب لیکن اردو میں اس کو کہا جاتا ہے اپنے رب یعنی نو علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو یہ بھی نہیں کہا کہ میرا رب ہے وہ اس سے مغفرت طلب کرو نہیں کہا یہ کہ تمہارا رب یہ نہیں کہا رب العالمین سوچو پہلے کہ وہ تمہارا رب ہے وہ تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا وہ رب ہے تمہارا مربی ہے پوری کائنات کا مدبر ہے پوری کائنات میں نظام اس کا چلتا ہے اپنے اس رب سے کیا کرو مغفرت طلب کرو وہ رب ہے تمہارا اس لیے ضرور معاف کر دے گا ضرور معاف کر دے گا اس کے لیے کہا انہو کان غفارا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پھر یہاں ذکر کیا غفار اللہ تعالیٰ کہیے نا اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں میرے بھائیو اس صفت میں صفت غفران کے لیے غفار بھی آیا ہے غفور بھی آیا ہے اور غافر بھی آیا ہے غافر الزم بھی سب کی اندر صفت کیا ہے معاف کرنے کی صفت مغفرت کی صفت لفظ مغفرت استعمال کروں تو زیادہ اچھا ہے معاف کے مقابلے سب بھی یہی صفت ہے لیکن غفار کا یہ لفظ عربی دبان میں یہ بڑی مبالغی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ صفت غفران معاف کرنے کی صفت جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے بندوں کو لیکن وہ صفت کیا ہے اس کی غفار غفار کا مطلب بہت معاف کرنے کی بڑا مبالغہ ہے اس سے کے اندر یعنی یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جا رہی ہے یہ صفت بہت ہی عالی پیمانے کی یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو چاہے جتنے زیادہ گناہ ہوئے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے تو کہا غفار ہے وہ اس لئے اپنے اس رب سے مغفرت طلب کرو اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن یہ جو ہے میں جن کو کہہ رہا ہوں یہ حسن بصری ہیں یہ جو تابعی ہیں وہ صحابی نہیں تو رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صحابی یہ حسن بصری جو مشہور تابعی ہیں ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس نے آگر کہ یہ جو ہے شکایت کی یعنی یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہ ہونے کی ویسے بڑی پریشانی ہے اس طرح سے جو ہے آگر کے پاس ذکر کی تو انہوں نے کہا استغفر جاؤ اپنے کناہوں سے اللہ سے مغفرت طلب کرو ایک دوسرا شخص آیا یہ ایک ہی مجلس کی بات نہیں مختلف واخروں پر اس نے آگر کے یہ شکایت کی کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بعض بھائی بعض بہنیں کہ شادی کو کئی سال ہو جاتے ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے تو بہت پریشان ہونے لگتے ہیں تو جب پریشان ہوتے ہیں تو سوالات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آگر کے ان سے ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے کیا کرے تو کہا اس سے بھی کہ جاؤ اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی معافی جاؤ تیسرا شخص آیا اس نے اپنی رزق کی تنگی کی جو ہے شکایت کی چوتھا شخص آیا اس نے بھی جو ہے اپنے باق کی سوکھے پن کی شکایت کی مختلف لوگوں نے آ کر کے جب یہ شکایتیں کی تو انہوں نے کہا سب میں جواب میں یہی کہا کہ استغفر استغفر یعنی مغفرت طلب کرو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ استغفر 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 ایسا کیوں ہے تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنا دی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ یقیناً ماف کرنے والا بڑا ماف کرنے والا ہے کیا کرے گا ہو جب گناہوں سے توبہ کرو گے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو گے تو کیا کرے گا ہو اب دیکھئے نوہ علیہ السلام ہم کیا کہتے ہیں پانچ چیزیں انہوں نے بیان دی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا پہلی جی دیئے کہ وہ تمہارے لیے سما سے مراد یہاں پر بارش عربی میں جسے مطر کہتے ہیں وہ تم پر موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا ہیوی رین کہہ لیجئے اور وہ رین جو کی مسلسل ہو اس کو مدرار کہا جاتا ہے جو رحمت کی ہو عذاب کی بارش نہیں تو کہا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا پہلی بات کیا ہوگی اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی معافی جاؤ تو وہ آسمان کے دروازے کھول دے گا تمہارے لیے رحمت کی بارش مسلسل نازل فرمائے گا مِدْرَارًا وہی میں نے آپ کہا آپ سے کہ ہلکی بارش ہوئی اللہ کا کرم ہے اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس بارش کو مسلسل بارش میں دکھتے کر دے گا برابر رحمت کی بارش اللہم آقسنا اور جو ہے رحمت کی بارش ایسی بارش جو ہمارے لیے فائدے کی ہو اور نحصان نہ ہو اس سے ورنہ یہ بارشیں کبھی عذاب کی شکل بھی اختیار کر دیتے ہیں تو اپنے رب سے دعا کرو مانگو کب پہلے گناہوں سے معافی طلب کرو جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا اعتراف کرو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ تعالی نے کیا کہا ان کے بارے میں مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے وہ کیا دعا کر رہے ہیں صرف اپنے گناہ کی معافی اپنے گناہ کا اعتراف اور اس کی معافی اعتراف کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس کا اعتراف میرے بھائیوں کیا کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو میرے بارے میں بس اتنا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو میرے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہ ہوتے کون ہی انہوں سے تو ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے ہیں کیا کیا دعا کی تھی انہوں نے کچھ نہیں کی مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالو یہ کرو کچھ نہیں بس یہ کہ لا الہ الا انت پہلے توحید کی اے اللہ صرف تنہا تو ہی معبود عبادت کے لائق اور کیا سبحانکہ اس کی تسبیح بیان کی اور اعتراف جو غلطی ہو گئی اس کا اعتراف انی کنتو منتو میں ظالموں میں اعتراف کیا غلطی مجھ سے ہو گئی ہے جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا اس سے معافی طلب کر لیتا ہے تو اللہ تعالی خود ہی اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے یہ تو اس کا کرم ہے اس کی نوازی شبہ خود ہی کرتا ہے ضرور بندے کو اعتراف کرنا ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ایک مشہور تابعی ہے وہ کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قہسالی کا مسئلہ آیا تو انہوں نے پورے جو ہے اس میں صرف اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی طلب کی یعنی استغفار کیا اور کچھ نہیں بس خالی استغفار استغفار تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو بارش کی دعا کرنے کے لئے آئے تھے بارش طلب کرنے کے لئے آپ کو دعا کرنے دے اور آپ نے صرف کیا کیا استغفار کیا صرف اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی تو بس یہی آیت اس موقع پر یہی آیت فَقُلْ تُستغفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِتَرَانَ کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفر طلب کرو اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالی خود ہی تم پر موصلہ ہار رحمت کی مسلسل بارش نازل فرمائے گا تو یہ پہلی بار تھی میرے بھائیو جب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر کہ اس کا اعتراف پہلے تو اعتراف ہونا چاہئے اعتراف کرے اور اللہ تعالی سے معافی طلب کرے تو پہلی کیا اس کے لئے خوش خبری ہے کہ اللہ تعالی اس کے لئے بارش نازل فرمائے گا یہاں بعض مفسرین نے عربی بلاوت کے لحاظ سے ایک اور پائنٹ ذکر کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا یورسل سما آلیکم مطرار یورسل یورسل سما عربی دعوان میں بارش نازل کرنے کے لئے کس انزل تو یہاں یہ نہیں کہ یورسل علیکم المطر یا سما بلکہ کہا یورسل سما علیکم مطرار بجائے یونزل یا یونزل کہنے کہ اللہ تعالی نے کہا یورسل 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 کے مانے بھیجنے کے ہوتے جہاں بارش کے لئے بادلوں کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے قرآن میں وہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا بادلوں کے لئے یورسل کا تو یاد رکھئے بارش کے یہ بادل کون بھیجتا ہے ٹھیک ہے ایک نظام ہے کائنات کا کہ جب گرمی بہت بڑھ جاتی ہے اور سمندر کا پانی اس گرمی کی وجہ سے ہیٹ جو ہے جب زیادہ ہو تو بھاب بن کر کے اوپر اٹھتا ہے جو بعد میں بادل کی شکل اختیار کر کے اس ذریعے سے باد میں بارش نازق ہوتی ہے ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے یہ نظام یہی تو رب کا معنی رب میں یہی صفت ہوتی اس کائنات کا برا گا بھی کہ یہ بادل کہاں جا کے برسے گا اس کو بھی اس کے حکم سے ہی اسے پرسنا ہے تو کہا یُرسل سماء علیکم مدرارا ویمدید کم بے اموال وبنی دوسری بات یہ ذکر کی کہ اگر اپنے رب اپنے کناہوں سے معافی طلب کرو گے اپنے رب سے کہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے تمہارا مال بھی بڑھا دے گا تمہاری اولاد کی طاقت بھی بڑھا دے گا یعنی تمہیں مزید بچے نائد کرے گا یا جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالی انہیں صاحب اولاد بنائے گا کیا ہے یہ یمدید کم ویمدید کم بے اموال وبانی کہ مال کے ذریعے سے مال کی پریشانی ہے رزق کی پریشانی ہے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جاب چلا گیا ہے انیمپلائیمنٹ کے مسائل ہے بے روزگاری کے مسائل ہے اگر ایسا کچھ بھی ہے تو کیا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب سے محفرت ملک کرو تو مال سے تمہاری مدد کرے گا مال دے گا رزق کس کے ہاتھ میں اسی کے ہاتھ میں ہے رزق کا پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے اسی کے ہاتھ میں ہے وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں مزید انائیت کرے گا جتنا ہے اس سے بھی زیادہ دے گا اگر پہلے سے اولاد ہیں تو اور اولاد دے گا نہیں ہے تو اولاد سے نواز دے گا یہ اس کا وعدہ ہے اہی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس سلسلے میں ایک بات بہت مشہور ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرو استغفار کے تعلق سے استغفار کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار جو پرابر استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے مغفرت طلب کرتا رہتا استغفار من لزم الاستغفار تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی ہم ہو کوئی بھی غم ہو کوئی بھی اس کو اسٹریس ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا اگر تنگی ہو چاہے مال کی تنگی ہو یا چاہے جو ہے رزق کی تنگی ہو کسی بھی انداز کی کوئی تنگی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کشات کی پیدا کر دیتا کوئی ویمدید تو پہلا اس کا درجہ ہے اولاد کا درجہ اس کے بعد جو مال ضروری ہے زندگی کے لئے ہر آدمی کا اپنا نفس ہے اس کے اپنے ذاتی اخراجات ہے سب سے پہلے تو اسے اس کے اپنے نفس کے لئے اپنے ذاتی اخراج کے لئے مال کی ضرورت ہے اس کے گزرنے کے لئے ہر آدمی کو مال کی ضرورت ہے تو اتنا مال جس سے اس کی زندگی گزر سکے یہ ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس مال ہونا چاہئے اسی لئے اللہ نے مال کا ذکر پہلے دیا میں پہلے کبھی شاید نفقے کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ سے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار ہو تو سب سے پہلے کس پر خرچ کرے سب سے پہلے کس کے اوپر خرچ کرے تو آپ نے کہا اپنے نفس پر خرچ کرے تو سب سے پہلے خرچے میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے انسان کا اپنا نفس اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اس کے بعد دوسروں میں پھر بیوی کا اولاد کا یہ سارا مسئلہ آتا ہے تو یہ سب سے پہلی چیز مال کی جس مال سے انسان کی زندگی باقی رہ سکے اتنا مال ہر انسان کے لئے پہلے ضروری ہے اولاد پھر بعد میں آئیں گے تو اس لئے پہلے یہاں مال کا ذکر کیا اولاد کا بعد میں کیا قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے سورہ قہف میں آپ پڑھتے رہتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا وہاں بھی مال کا ذکر پہلے کیا اور مال کے بعد اولاد کا ذکر کی طرف وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ جب تم رب سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تمہاری مدد کرے گا یا تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا اور کہا آخر میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْخَارًا تمہارے لئے نحریں جاری کر دے گا اللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ تمہارے لئے یہ بھی کرے گا پہلی چیزیں ہیں پوری جو ذکر کی ہے پہلی چیز جو ہے آسمان سے مسلسل اور مسلسل سے مراد ہر روز یا چند روز کے بعد پھر بارش ہو جائے یہ مسلسل بارش یہ وہ مسلسل نہیں ہے مقصود اس سے جو بارش ایسی کانٹینی ہوئی کی بیچ میں رکنے کا نام ہی نہ لے تو پھر وہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی تو رحمت کی وہ بارش جو بار بار ہوتی رہے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گئی تو پھر چھے مہینے تک پتہ نہیں وہ بارش نہیں مسلسل بارش ایسی بارش جو رحمت کی بارش ہے اور بڑی مصلادھار بارش اللہ تعالی نازل فرمائے گا پہلا یہ دوسرا یہ ہے کہ مال میں زافہ کرے گا تیسرے یہ کہ اولاد اولاد میں زافہ اور اولاد کے تعلق سے اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں نیک اور صالح اولاد اللہ تبارک وطالہ وہ انعیت کرے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُم جَنَّات تمہارے لئے باغات بناتے گا اور آخری اور پانچویں چیزیں وَيَجْعَلْ لَكُم انہارا کہ تمہارے لئے نہرے جاری کرتے گا یہ پانچ چیزیں آخر کی جو دو باتیں ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کا تعلق جنت سے بھی ہو سکتا ہے یعنی تین چیزیں جو دنیا سے متعلق تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا اللہ مال سے رزق سے تمہاری مدد فرمائے گا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا اور تیسری چیز یہ اولاد تمہاری اولاد تمہارے لئے اللہ اس میں بھی اضافہ کرے گا یا اس کے لئے مدد تمہاری فرمائے گا اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد دے گا اولاد انعید فرمائے گا اور یہ جنات اور نہر جاری ہونے کی بات یہ جنت میں قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا لیکن اس کا تعلق صرف جنت سے ہی دنیا میں بھی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات دونوں دنیا میں بھی اور جنت آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا تو یہ دونوں کے لئے دنیا میں جنات کیا ہے باغات یہ بہت بڑی پرپٹی ہوتی ہے انسان کے لئے جس کے پاس باغات ہوں اور باغات کا پانی پہنجنے کے لئے سیرابی کا ایک اچھا انتظام سیچائی کا اچھا انتظام ہو وہاں پر دریا بے رہے ہو نہرے جاری ہو جس کی وجہ سے سیچائی کا سسٹم بڑا اچھا ہو تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جو بارش ہوئی جو ہلکی سی مسکراہت آپ کے لبوں پر آئی اس پر اللہ کا شکر دا کیجئے شکر دا کیجئے پھر سے وہی کہتا کہ اس رب نے اپنا یہ کرم اپنی رحمت نازل فرمائی اور اس شکر کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اللہ سے مغفرت بھی صرف زبان سے نہیں دل کے ساتھ مغفرت طلب کرنا کیا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معفی طلب کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مزید اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل کرتا رہے دعا کیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے رب سے نہ جانے کس کی دعا میں اللہ تاثیر رکھتے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کی بارش اپنی کرم کی بارش وہ بارش جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے وہ بارش اللہ تبارک و تعالی ہم پر مسلسل یعنی رحمت کی بارش مسلسل نازل فرمائے بارش کے شنسلے کو اللہ تعالی ہم پر جاری کرتے اور اللہ تبارک و تعالی مزید جسوک ہے کی مار ہے اس سے ہمارے شہر کو ہمارے سیوے کو اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لیل و لسائل المؤمنين فاستغفروه انہو والغفور رحیم رب حليم